نورت کشمیر اور انڈین نیشنل کانگریس کے جو امیدوار ہے ارشاد احمد ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرے گے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرے گے کہ لنگے تھلکے انتقاب جو ہے جن کو ہم ہوت سیٹ کہا جا سکتا ہے اس سیٹ کو کیونکہ یہاں سے اے آئی پی بھی میدان میں ہے یہاں سے پی سی بھی میدان میں ہے یہاں سے انڈیا بلوک بھی کہہ سکتے ہیں یہاں نیشنل کانگریس انڈرنیشنل آنگریز کے امید والے سب سے بھلا آپ کے خیر مقدمیر شاہ صاحب یہ بتائیں صبح سے آپ ہر پولنگ سٹیشن پر جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں کس طرح کی امید ہے اب آپ کو تھانکیو آپ کا کیا آپ یہاں ہے آپ سے بات ہوئی میں آپ کے محرم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں میں گھوما ہوں چاہی سے چکلے پورو کو میں نے پورا جتنے چکلے پورو کے پولنگ سٹیشنز ہے ابھی چوگولا پہنچا ہوں تو بڑے اچھا رسپونس آ رہا ہے اور جہاں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں 300 ہے کی چینج جی تو اب سات دن بچے ہیں شاید سات دن امیدوار سو بھی نہیں پائیں گے جس طرح ہم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجینٹس کے چین نوٹ جب ہم سوٹ کشمیر سے آگے بڑے شرنگر اور شرنگر کے بعد اب ہم نوٹ پہنچے تو اب امیدواروں کی الٹی گلتی بھی شروع ہو گئی ہے تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہیں ایسی الٹی گلتی تو نہیں ہے لوگوں نے یہ دھان لیا ہے کہ اس ٹائم انڈیا الائنس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کشمیر کے نوجوانوں کے فیوچر کا سوال ہے یہ نہ کی پورے جمعہ کشمیر کی بات ہے پورے ہندوستان کی بات ہے کہ انڈیا الائنس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی ہم تنگ آج سکے ہم پچھلے بار مطلقاتار آٹھ دس سالوں سے جو لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں روزگار کے نام پہ ایک روزگار بھی نہیں پروائیڈ کر پا رہا ہے اور ہم کشمیر کی خاص کر ہم جمعہ کشمیر کی بات کریں گے تو ہم تو دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک جو حالت کشمیریوں کی ہوئی ہے وہ کشمیری یہ جان سکتا ہے ہمارے پاس ریاست تھی وہ ریاست چھین لی گئی ہم سے ہمارے کاس ایک سپیشل سٹیٹس تھا وہ چھین لیا گیا ہم سے جہاں ہماری جب سے ہم راہل گانڈی کا جادو کیا چل پائے گا نہیں راہل گانڈی کا وہ جادو نہیں ہے وہ راہل گانڈی کی حقیقت ہے جو چل پائے گی جو اس ٹائم اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک اگر ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کسی بھی چورائے سے یا ہندوستان کے بڑے آئیوان سے اور کشمیر کے ہر گلی سے اگر مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف کہیں آواز تھی وہ صرف راہل گانڈی کی آواز تھی انڈین ایلائنز کی آواز کیا وہ آواز آپ کے نورت کشمیر میں چل پائے گی ہاں دیفنیٹلی اب یہ جب جیسے جیسے راہل گانڈی ابھی سوپور میں نورت کشمیر میں تھے تو سب سے پہلے انہوں نے بات کی تھی روزگار اور ہماری جو ہارٹیکلٹر اینڈسٹری کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جن لوگوں کا نشان بھی انہوں نے سیو رکھا ہے انہوں نے آج تک بات نہیں کی ہوگی راہل جی نے وہ بات کی ہے کہ یہاں کی ضرورت جو ہے یہاں کی یہاں کا جو ہارٹیکلٹر ہے یہاں کا جو ایگریکلٹر ہے یہاں کا سیف یہاں یہ نہیں بلکہ امریکہ میں بیکنا چاہیے اس کی خیدی امریکہ میں ہونے چاہیے جو ہمارے اپوزٹ ہے ہر ایک کوشش میدان میں ہر ایک جھتنے کی کوشش کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے میدان مارنے کے لیے لیکن میدان وہی مارتا ہے جو واقعی طور پہ ووٹرز کو جنہوں نے لبایا ہوگا پسینہ تو بہایا بہت سارا پسینہ بہایا راہل گاندھی پہنچے کیا راہل کا جادو یہاں پہ چل پائے گا کیونکہ یہاں مقابلہ کافی سخت دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ووٹرز بہار آ رہے ہیں ووٹرز میں نوجوان بھی ہے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہے اور خواتین کے ساتھ ساتھ بزرگ ووٹران بھی باہر آ کر اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے رہے ہیں نورت کشمیر کی یہ خوبی رہی ہے نورت کشمیر جو بھی فیصلہ لیتی ہے ہر کسی کو وہ ماننا پڑتا ہے ہر کسی کو ماننا پڑے گا ساتھی شمیم کے ساتھ تدا حسین چوگل ہندوارا